بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل پہ اور آج ہم بتانے والے ہاں ریاض بتا کے اندر دو غیر ملکی گرفتاروں اور ایک سعودی نے اپنے نام سے ان دو غیر ملکیوں کو کام دیا ہوا تھا کہ میرے نام سے آپ کاروبار کریں اور وہ جو دو غیر ملکی تھے ایک تھا بنگلہ دیشی اور دوسرا تھا یمنی جو کہ غیر ملکی کام غیر قنونی طریقے سے کام کر رہے تھے یعنی وہ تجارت پوشی کے کام کے زمرے میں آتا ہے جو کہ یہ غیر ابھی ممنوع ہے کوئی بھی غیر ملکی اپنے نام سے کاروبار نہیں کر سکتا اور جو یمنی تھا اور جو ایک بنگلہ دیشی تھا یہ دونوں کام کر رہے تھے اپنا ایک شاپ تھے انہوں نے مبیل سیمز چارجنگ وغیرہ بیچ رہے تھے اور سیمیں یہ جو شہن یعنی چارجر ہوتے ہیں وہ بیچ رہے تھے جو کہ ان سے جو بھی آمدنی آتی تھی وہ آمدنی اپنے ملک بیج رہے تھے اور اس میں وہ سعودی نے اپنے نام سے ان کو کاروبار کھول کے دیا ہوا تھا جو کہ یہ ابھی عدالت نے ان تمام ثبوتوں کی بنیاد پر سعودی شہری اور دونوں غیر ملکیوں کو تجارتی پدہ پوشی کا مجرم قرار دے دیا ہے اور جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے حکم دیا کہ یمنی اور بنگلہ دیشی کو سزا ختم ہونے کے بعد ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور آئندہ دوبارہ یہ سعودی ریویک اندر نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے غیر پر انہوں نے کام کیا تھا اور اس کے بعد کاروباری اداری کی ریجسٹریشن ہوئی تھی سعودی کے نام سی وہ بھی ختم کر دی جائے گی ختم کر دی گئی ہے بلکہ وہ بھی ختم کر دی گئی ہے اور ان سے جو مطلوبہ ٹیکس اور فیز وصول کی جائے یہ عدالت کا حکم ہے اور کاروباری اداری ریجسٹریشن ختم کر دی گئی بلکہ اور انہیں آئندہ کے لیے کام سے روک دیا گیا ہے اور یہ ان کو انشاءاللہ یہ غیر ملکی کو بھیٹ دیا جائے گا تاکہ یہ یہ کہ تجارت کوشی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ یہ صرف سعودی لوگ اپنا شاپس کھول سکتے ہیں موبیل سم کا کوئی بھی غیر ملکی اپنا کام نہیں کر سکتا یہ سعودی کے نام سے کاروبار ہو سکتا ہے اور سعودی خود ہی کر سکتا ہے دوسرا موبیل سمز یا کار وغیرہ یا سمیں چارجر جو بھی ایسا موبیلز کا کاروبار ہے یہ شاپس ہے یہ سعودی ہی کر سکتے ہیں جو کہ غیر ملکی نہیں کر سکتے یہ آتا کہ کافی دیر سے یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر کلونک کام نہیں کر سکتا یہ کام نہیں کر سکتے کوئی بھی غیر ملکی یہ تجارت پر تپوشی میں آتا ہے جو کہ یہ غیر کلونیوں کے لیے غیر ملکیوں کے لیے ممنوع ہے جو یہ دونوں شخص کر رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جناب محترم ان کو سزا بھی دی جائے گی اور جتنے سال یا جتنے مہینے ان کو سزا جھیل میں دی جائے گی ان سے ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا جو کہ فیصے تھیں اور ان کو بعد میں سعودی ریبیہ سے بدخل کر دے جائے گا سعودی ریبیہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے کیا یہ صحیح کیا ہوا ہے کیونکہ اگر بتایا گیا ہوا ہے پہلے کہ کوئی بھی غیر یہ ٹیم دیا گیا ہوا تھا ٹیم دیا گیا ہوا تھا کوئی بھی غیر ملکی کام نہیں کر سکتا اگر جو پہلے کر رہے تھے ان کو ٹیم دیا گیا تھا کہ آپ یہ ختم کر سکتے ہیں اور سعودی کے نام سعودی خود ہی کریں گے اگر آپ کے پاس یہ شعبز ہیں یہ ختم کریں اور کوئی کاروبار آپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے آپشن موجود ہیں لیکن کچھ ایسے اناثر تھے اشخاص اناثر تھے جو کہ غیر قنونے اکہ دکہ کر رہے تھے حتیٰ کہ یہ ان کو گرفتار کر لگیا تفشیش کی گئی اور یہ بلکل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بلا وجہ پکڑا لیا جاتا ہے نہیں اس کے لیے پوری تفشیش ہوتی ہے ان کے لیے بلکل دس دن پندرہ دن یا ایک مہینہ جیسے بھی لگتا ہے ان کے لیے مکمل پرسیجر کیا جاتا ہے تاکہ ہم کسی بے گنا شخص کو نہ گرفتار کر لیں ان کے پوری ریکنگ کی گئی پھر ان کو بات مکمل ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تاکہ یہ کوئی بھی جھوٹ نہ بول سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جادت اسس لیگ کو دیجئے جادت یہ ہے جی محمد انصر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے تامن کر رہے تھے جی محمد انصر صاحب چلتے ہیں جی اللہ حافظ